اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم ٹینتھ کلاس انگلیش بک کی چپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ٹرائی اگین آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک پوئیم ہے اس لئے اس کی ہم سمری کریں گے آج ٹھیک ہے نیکس سلائیڈز میں اس کی سمری دی گئی ہے وہ میں ایک دفعہ ریڈوٹ کر دیتا ہوں تو آپ اچھی طرح جو ہے اسے لن کر لیجئے گا ٹھیک ہے بسکلی جو ٹرائی اگین جو پوئیم ہے اس میں پوئیٹ جو کہتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی میں جو ہے ہمت نہیں ہارنی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں ہر وقت جو ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں اپنی لائف میں جو ہے ایک اپنا ایم جو ہے وہ بنانا چاہیے ٹھیک ہے ایک گول بنانی چاہیے ایک ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے ہماری کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کام کو کرنے کے سر انجام پنچانے کے لیے ٹھیک ہے سر انجام دینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے اور صرف ایک دفعہ ہی نہیں بار بار کوشش کرنی چاہیے حالانکہ جب ہم فیل بھی ہو جائیں ٹھیک ہے ہمیں ناکامی کا سامنا ہو تو پھر بھی ہمیں رکنا نہیں چاہیے ہمیں جو ہے اپنی محنت کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور بار بار کرنی چاہیے تو ایک دفعہ ہمیں یہ کر دیتا ہوں تو آپ لوگ اسے اچھی طرح لن کر لی جائے گا the poem try again is in fact a moral lesson the message of poem is universal truth the poet says that when the world says give up hope whispers that try it one more time the road of success is dotted with many tempting parking places so we should keep on trying again and again to cross this road so we should always keep on trying again and again here the poet stresses upon this great lesson that try try again till you succeed the poet says that there is no matter whether a man succeed in his first attempt or not there is no disgrace in it the man should not feel disgrace at his failure because wise men always learn from their failure we come to know about our shortcomings or weakness from our failure so there is no disgrace in it because failure urge men to try again and again and in this attempt he seeks perseverance or courage the spirit of try again when she is man's fear and at last makes him a conquer conqueror point کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے try کرنے چاہیے ہمت نہیں ہارنے چاہیے بار بار کوشش کرنے چاہیے جو یہ زندگی کا سفر ہے یہ ایک روڈ کی طرح ہے جس پہ بہت ساری مشکلات ہیں ٹھیک ہے جس کو انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ان کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسان کو تھکنا نہیں چاہیے ہار کے بیٹھنے جانا چاہیے اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے ساتھ میں وہ ایک اور بات کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ناکامی کا سامنا ہوتا بھی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا آپ کے لیے shameful ہے disgraceful act ہے ٹھیک ہے آپ اسے بلکہ آپ نے جو غلطی کی ہے کوشش کریں کہ آپ وہ دوبارہ غلطی نہ دوھرائیں اور پھر دوبارہ اچھے سے محنت کریں پھر بھی آپ اگر فیل ہوتے ہیں تو اس سے سبق سکھیں نہ کہ آپ ہار کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے دوبارہ کوشش کریں باہر باہر کوشش کریں ٹھیک ہے یہ پھر آپ کو ایک نہ ایک دن اس کا ریوارڈ ملے گا اور آپ فتح یاب ہو جائیں گے The Hemingway rightly says a man is not made for defeat he can be destroyed but not defeated The poet says that we should always keep on striving man finds hurdles in his way but he should not afraid of them at all and always keep on trying again and again یہی بات جو میں نے آپ کا پہلے بتائی ہے کہ پوئیٹ کہتا ہے کہ جب آپ کسی منزل کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں تو رستے میں بہت ساری جو ہیں وہ آپ کو ہرڈلز آئیں گی مصیبتیں یا رکاوٹیں آئیں گی تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے آپ اپنی کوشش جاری رکھیں The poet uses the term try again to make us aware of the importance of trying again so we should always keep on striving and at last nature will give us our reward پوئیٹ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے ہمیں try again کی importance بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے ہمیں بار بار try کرنے چاہیے بار بار ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ایک دن جب ہم ایسا کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جو nature ہے یعنی کہ قدرت یا فطرت جو ہے یا اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں ایک دن اس کا صلاح ہمیں ضرور دے گا the poet says that the man should seek patience from his failure he gains patience to accept his failure and also gains the spirit of try again the man should not give up hope the only thing that a man should never feel disappointed ڈیٹ ٹھیک ہے کہتا ہے point کیا کہتا ہے کہ جو try again بار بار جب ہم try again کہتے ٹھیک ہے بار بار جو ہم try کرتے ہیں بار بار کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا اپنے منظر تک پہنچنے کی اپنے goal کو achieve کرنے کی ٹھیک ہے اپنے aim کو achieve کرنے کی تو ہمیں اگر اس میں failure بھی ہوتی ہے تو اس کا کوئی ہمیں اس پر برا impact نہیں ہم پر پڑنا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ یہ ایک good effect اس کا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ایک چیز سکھاتی ہے patience ٹھیک ہے صبر سکھاتا ہے یہ ہمیں اور next وہ کیا کہتا ہے کہ آدمی کو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہو چاہ رہا ہے اسے نہیں ملی اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے لیکن وہ ناکام ہو رہا ہے failure اسے مل رہی ہے ٹھیک ہے success نہیں مل رہی وہ اپنے goal کو achieve نہیں کر پا رہا تو اسے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے disappointed نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے he should keep on striving again and again to get success so wise men learn from their failure and they follow the lesson ٹھیک ہے اور کہتا ہے اسے disappointed نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے بار بار کوشش کرنے چاہیے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس پہ وہ غور و فکر کرے میڈیٹیشن کرے کہ میں نے جب پچھلی دفعہ میں نے کوشش کی ہے تو میں نے اس میں کون سی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جو میں اب نہ دوہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں دوہ رہا ہوں گا تو پھر مجھے ناکامی ہوگی اس لیے وہ ان کو overcome کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ بھی انڈ والا جس انٹینس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو وائز من ہوتے ہیں جو اکل والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فیلیر سے لیسن حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ کہ وہ تھکھار کے بیٹھ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سٹوڈنٹس اب آپ اسے اچھی طرح ایک تفاہ ریڈ اوٹ کریں گے اور بعد میں اسے اچھی طرح آپ نے لرن بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ